لینے دی دوستو پی سی بی نے فائنلی اناؤنس کر دیا ہے اوفیشل اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بائٹ بال کرکٹ کے پاکستان کے نیک کوچھ ہوں گے گیری کرسٹن ریڈ بال کرکٹ کے ہوں گے جیسن گلیسپی اچھا اب گیری کرسٹن نے مطلب جتنی بھی بائی لیٹرل سیریز ہیں وہ بھی انچارج ہوں گے ٹیمپنز ٹرافی کے وہ انچارج ہوں گے اسے آگے ہم نے ایشیا کپ ٹی ٹونٹی فارمنٹ میں کھیلنا ہے اس کے انچارج ہوں گے ورلڈ ٹی ٹونٹی دوہزا چھبیس کا اس میں وہ انچارج ہوں گے باقی چھوٹے موٹے جو اوڈی آئیز ٹی ٹونٹی کی سیریز شریز سب کے انچارج ہوں گے ادھر جیسن گلیسپی بنگلہ دیش والی سیریز میں نظر آئیں گے ساؤتھ ایفریکہ کے ٹور کی اوپر نظر آئیں گے انگلینڈ آئے گا تب نظر آئیں گے کیونکہ وہ ریڈ بال کرکٹ کے کوچ ہیں تو یہ اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے لیکن اپنے جو وائلڈ بال کرکٹ کے کوچ ہے نا گیری کرسٹن انہوں نے ایک اور بھی چیز کی ہے انہوں نے ایک بات بتا دی ہے کہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ پاکستان بلٹی ٹونٹی جیتے گا یا نہیں جیتے گا اب اس کے اوپر کافی لہد ہے اور یہ ہے کہ یار یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی بھائی صاحب یہ کارپرٹ کلچر ہے جاگتے رہنا والا سین ہے مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ خود کرنا ہے ساڑے دینا نینہ یہ وہ والا چکر ہے بھائی کیوں لے گا وہ گارنٹی اشورٹی کس چیز کی لے گا اشورٹی تو آسٹریلیا والوں نے کبھی اپنی نینہ لی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے ورلڈ کپ جیتنے کی اس نے بھی آلموس یہی بات کیا کہ یار اشورٹی نہیں ہوتی آپ ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے اپٹیمل کھیلیں اس نے یہ کہا ہے میں پورا زور لگ باؤں گا ان سے کہ یہ جتنا بیس جا سکتے ہیں یہ جائیں اب اس میں ورلڈ کپ آپ جیتتے ہیں نہیں جیتتے وہ ایک اور چیز ہے اب یہ اب اپنی موجودہ ٹیم کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیم ورلڈ ٹونٹی جیت جائے گی اپنے ایمان سے بتانا باقی دو چیزیں چھوڑی دو نا ایمان تو اوپر والے کی ہے نا تو اس سے بتاؤ ذرا بھئی پروبلم ہے ہماری ٹیم میں گری کسٹن کی جگہ تو مجھے اپارڈ کرتے تو میں بھی کہتا بھئی بھا شوٹی ووٹی نہیں لے رہا شوٹی شوٹی کچھ نہیں ہے کہ ہم ورلڈ کپ جیت کر ہی آئیں گے وہ تو 92 میں نہیں تھی 92 میں کونسی شوٹی تھی 2009 میں کونسی شوٹی تھی جب ہم دونوں ٹائمز ورلڈ کپ جیتے ہیں ہماری ٹیم میں اس پٹیکولر ٹائم میں سرکار پانچ اوپنرز ہیں ہم پانچ اوپنرز کو لے کر کھیلے رہے ہیں اب ہم نے اوپنرز تو دو ہی لگانے ہیں ایک ہمیں وہ وقتہ پڑا ہوئے ہیں دوسرا میں وقتہ پڑا ہوئے ہیں کہ ہم نے عثمان کو کس نمبر پہ کھلانے ہیں تیسرا وقتہ ہم نے رضوان کو کس نمبر پہ کھلانے ہیں چوتھا وقتہ ہم نے فخر کو کدھر کھلانے ہیں ہمارا جو نیچے کے ہٹر زون ہے جہاں پر ہمارے ہٹرز آتے ہیں ہمارے ہٹرز بھی یقین کرو وہ حسینہ دل ربائیں دل کیا تو ٹھیک ہے گھنگڑ پیچھے کر کے آپ کو چہرہ بھی دکھا دیں گے کچھ درود سے زیادہ دل کر گیا تو ایک چھوٹی سی چمی چمی بھی دے دیں گے بھئی وہ اس لیول پہ چالے رہے ہیں وہ ان کا موڈ ہے تو وہ پرفارم کریں گے یہ افتخار چاچا ہو گیا آزم ہو گیا ہے ان دونوں کی میں بات کر رہا ہوں میجر لی تو یہی ہے نا شاہد آپ تو آل راؤنڈرز میں آتا ہے میں تو بات کر رہا ہوں کہ کلھاڑوں کی تو وہ میجر یہی دو نام ہے اب چاچا کا دیکھ لو یہ سیریز پھٹا وٹوں کے پر کیا ہی کر لیا انہوں نے وہ جو ہم میچ ہارے وہ جیتا جا سکتا تھا honestly speaking یہ نیوزیلینڈ کی سی ڈی کلاس ٹیم کے اگینس وہ چاچا پتہ نہیں ہے کیا سوچ رہے تھے وہ ضرورت کیا تھی ایک چھکا مار لیا وہی بات ہے نا تو بھئی ہماری ٹیم میں مسائل بہت ہے ہم نے پانچ اوپنرز کو ایڈجیسٹ کرنا ہے ہمارا میڈل آرڈر نہیں ہمیں کلیر ہو پا رہا ہماری بالنگ میں ہمارے پاس تین سپنرز ہیں جن میں سے دو اچھے آل راؤنڈر ہیں ایک لیگ سپنر ہے اب ہمیں وہ بھی نیچکر سمجھ میں آ رہا کہ یار اس کا کیسے ایڈجیسٹ کرنا ہے تینوں کو تو نہیں کھلا سکتے نا سپنرز کو کھیلیں گے تو دو کھیل لیں گے میکسیمم اب ہم تین فاسٹ بولرز کے کمبینیشن کے ساتھ دو سپنرز لگاتے ہیں یہ اماد اور اشادہ آپ کا یہ ایک ایج ہے نا کہ یہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں تو ان کا تھوڑا ساپ کو یہ ایک ایج مل جائے گا اگر آپ ان دونوں کو کھلاتے ہیں تو دیرار سو مینی ٹھنگز بھائی یہ آسان نہیں ہے ہماری جو بیٹنگ ہے اب چونکہ اس کی کوئی ترطیب نہیں بنی بھی اس کا کوئی ابھی تک پوزیشنز کنفرم لوگوں کو ڈیفائن نہیں ہے تو اس کی بیس کی اوپر ہم پرفارمسز کی اوپر بھی نا ہم ہلے ہوئے ہیں ایک ہی ہے وہ سائم ایوب وہ اوپنر پکہ ہے لیکن وہ پچھلے گیارہ میچز میں میں نے آپ کو بتا دیا ایک میچ میں وہ کیا کیا ہے وہ بیس پچھے ستیس اس سے اوپر نہیں جا رہا وہ نہیں جا رہا اس سے اوپر بھائی اس کا وہ دو مرتبہ وہ فورٹیز میں گیا ہوئے ہیں اور وہ وہ جب اس نے ڈیبیو کیا تھا دوزہ تیس میں سوری دوزہ بائیس تیس میں کہیں سٹارٹ میں اس کے بعد سے وہ بھی لٹکا پڑا ہوا ہے بابر بھائی یہاں بابر بھائی اب دیکھتے ہیں کہ بابر بھائی کیا کرتے ہیں وہ بھی اس سیریز میں کچھ اچھا گے لیا ہے کچھ جگہوں کے اوپر وہ پین کر گئے پھر آ جاتا ہے عثمان عثمان کا آپ کے سامنے ہے پہلے ہم نے اس کو چار پہ کھلایا تو وہ کچھ نہیں کر پایا تین پہ کھلایا تو اس نے تھوڑا سے ذرا اس کے دیئے نے نا تھوڑا پھڑ پھڑانا شروع کیا کہ آپ کو سمجھ آ لیے کہ اچھا نمبر تین اس کو سوٹ کرتا ہے اور بھی اسی بات ہے اس کے پی ایس ایل کی پرفارمسز بھی تو ساری نمبر تین کی اوپر ہیں اب فخر کو اگر آپ کھلاتے ہیں چوتھے پانچ پہ نمبر کی اوپر فخر تو ادھر کھیلتا ہے بھائی اوپننگ سلوٹ کی اوپر تو فخر کو اگر چار پہ کھلاتے ہیں تو اس نے چار پہ آ کے ایک دو پرفارمسز دیں ہیں تو پھر چار پہ کھلیں گے تو رزوان کو پانچ پہ لے کر جائیں گے رزوان پانچ نمبر پر آ کر کرے گا کیا اگر رزوان پانچ پہ آتا ہے تو چھٹے ساتھویں پہ کون ہوگا تو دیرہر سو مینی ٹھنگز پانچویں پہ رزوان چھٹے پہ اگر آپ کھلاتے ہیں افتخار کو تو پیچھے پھر آپ نے جو بولرز اور سپینرز کی ایجیسمنٹ ہم وہ کیسے کرنی ہے ابھی دیرہر یہ وہ صحیح کہتا ہے گیری کسٹن ہماری ٹیم میں ابھی ہکا نوڈل بنے ہوئے ہیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تو انگلینڈ کی سیریز ہوگی اس کے بعد آئرلینڈ والی ہوگی تو اس کے بعد پھر کوئی ہم ایک جو فائنل کچھ کر پائیں گے کہ یار اچھا اب یہ ہے ہمارے پاس ہینی میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم کوئی زیادہ میجر چینجز آپ ایکسپیکٹ کریں یہ لو لڑکے کھیل رہے ہیں ابھی یہ ہی ہوں گے یہ ہی ہوں گے اور مجھے یہ ہی ڈر رہا ہے کہ یار یہ تو پھر اوپر سے لے کے نیچے تک عجیب و غریب قسم کے نمبرز ہوں گے سب کے ظاہری بات ہے جب پانچ اوپنرز کے ساتھ آپ بیٹنگ لینڈ ایڈجیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیسے ایڈجیسٹ کریں گے بالنگ میں بیٹنگ میں آل راؤنڈرز کی پوزیشن میں ابھی بہت فس کریئٹ ہے تو گیری کسٹن نے اگر یہ کہا ہے کہ شوٹی نہیں میں کوئی دے سکتا تو اس نے ٹھیک بات کی ہے اس کو رگڑنے کی بجائے اب ہمیں یہ متحہ لگانا ہے کہ یار ہم اس ٹیم کا سانچا کیسے ٹھیک کریں یوں سمجھو کہ موم کو نا تروڑ مروڑ کے اور اس میں سیکھے ڈال کر اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر رہی کہ وہ غریب سی شکل ہماری ٹیم کی بنی بھی ہے اور ابھی ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے پتہ نہیں کیسے کریں گے چلو دیکھتے ہیں یہ ہی کہہ سکتا ہوں اوپر والے ہی مدد کرے ہمیشہ اسی نے مدد کی ہے ان کے آسرے پر رہتے ہیں تو ابھی تک 20-30-40-40 سالوں میں ہم بڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ہماری جھرییاں آ چکی ہوتے ہیں اور ہم بلکل فارغ ہو گئے ہوتے ہیں اللہ خیال چالو اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ